بھارتی فضائی مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھارتی ائر چیف کا اعتراف بھارتی ائر چیف برندر سنگھ نے اپنی فضائیہ کی نا اہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضائی مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تبچیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کے چیف نے مودی سرکار کے جنگی طاقت ہونے کے دعوے کا پول کھول دیا ہے ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی ائر چیف برندر سنگھ نے اعتراف کیا کہ بھارتی فضائیہ مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھارتی ائر چیف کا کہنا تھا کہ دو سو تیارے بھی حاصل کر لیں تب بھی پاکستان اور چین کی فضائی مہارت سے پیچھے ہیں پرندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں حالیہ برسوں میں چین نے تبت کے علاقے میں فوجی طاقت بڑھائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین کے خیالات رات و رات بدل سکتے ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے مخالفین جتنی طاقت جٹانی ہوگی یاد رہے رما سال جون میں بھی بھارتی آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جتنے نوجوان مارتے ہیں ان سے زیادہ تحریک آزادی میں شامل ہو جاتے ہیں خیال رہے کہ غزشتہ سال جولائی میں بھارت کے نائب آرمی چیف سرات چند میں پاکستان کی بہتر دفاعی صلائیت کا اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ پاکستانی دفاعی صلائیت سے بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں بھارتی نائب آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان کی دفاعی صلائیت بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے پاکستان دنیا بھر میں اپنے دفاعی شعبے کی شعب برامت کر رہا ہے بھارتی آرڈیننس فیکٹریاں بدلتی دنیا کے میار کے مطابق نہیں ہیں اس سے قبل بھارتی حکام کی ایک ریپورٹ نے بھارتی فوج کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی جنگ کی صورت میں بھارت دس دن بھی نہیں لڑ سکتا ایک اندازے کے مطابق بھارت کے پاس موجود آدھے سے زیادہ اسلحہ زنگ آلود ہو چکا ہے اس وقت بھارت کی تینوں افواج لاپرواہ آفیسر سے بھری پڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ تینوں افواج کی آئی روز سکینڈلز بھی سامنے آتے رہتے ہیں بھارتی افواج کی تنظیم انوں پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے فوج کی کردگی انتہائی ناکس ہو چکی ہے اور اب بھارت تقریباً ڈیر لاکھ فوجی فوری طور پر گھر بھیجنے پر مجبور ہو چکا ہے یاد رہے بھارتی فضائیہ کو تقریباً بیالیس سکوڈز رنس کی ضرورت ہے جبکہ اس وقت بھارت کے پاس موجود تیارے یہ تعداد پوری نہیں کر سکتے جبکہ پرانے لڑاکہ تیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نے نئے تیارے فضائیہ میں شامل کر کے بھی بھارتی فضائیہ نے بہت سستی کی اور بلاخر بھارتی فضائیہ کو مگ 21 و مگ 22 لڑاکہ تیاروں کا ایک پورا سکوڈ رن ریٹائر کرنا پڑا کیونکہ یہ تیارے اب اڑنے کے قابل نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اڑتے تابوت بھی کہا جاتا ہے بھارتی فضائیہ کے چیف نے یہ بھی کہا ہے بھارتی فضائیہ کے پاکستان نے بڑی تعداد میں جدید جے ایف سترہ اور ایف سولہ تیارے فضائیہ میں شامل کر لیے ہیں بظاہر بڑی نظر آنے والی فضائیہ کو پاکستان کے بنائے ہوئے جے ایف سترہ جڑاکہ تیارے پاک فضائیہ میں شامل ہونے سے بھارتی فضائیہ کو کون کون سے خطرات لاکھ ہیں موسیقی